موسیقی سب سے پہلی بات کہ جمعہ تمام ایمان والوں کے لیے عید ہے اور دوسری اہم بات کہ جب ماہ رمضان میں جمعہ آتا ہے نا تو جمعیرات کی سب سے پہلی بات ہے سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ تمام مبارک کے سورج غروب ہونے تک ہر ہر لمحے میں لاکھوں گناہگاروں کو جہنم سے میرا رب آزاد فرماتا ہے اچھا پھر جمعہ تمام مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نا آیت کریمہ ہے اذا نو دیا لسولات میں یوم جمعہ فسعو الہ ذکر اللہ وذر البھائی پہلی آزان ہو جائے جہاں پر آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو بے اشرا دنیاوی کام ختم کر دیں اور جمعہ کی سعی یعنی کوشش شروع کر دیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے ریجسٹر لیے کھڑے ہوتے ہیں جو سب سے پہلے آتا ہے نا اب دیکھیں سب سے پہلے آنا کیا مشکل ہے سب سے پہلے جو آتا ہے تو اس کا نام گویا کہ اس طرح شامل کیا جاتا ہے کہ اس نے اون کی قربانی کی ہے اچھا اون کی قربانی سے مراد یعنی آپ آج کی یوں سمجھ لیں کہ بیش قیمت کار لے لیں بیش قیمت کار کار اچھا گویا کہ اپنے اللہ کی نام اون اتنا بڑا ایسٹ تھا اون بڑا مرغوب جانور تھا اور جس کے پاس ہوتا تو وہ پھولے نہ سماتا تھا تو گویا کہ اس نے آج کے دور میں ایک بیش قیمت کار اللہ تعالیٰ کی نامے دے دی اس کے بعد جو آتا ہے تو گائے قربان کرنے کا سواب پھر ہوتے ہوتے آخیر میں مرغی اور اس کے انڈے کا سواب یہاں تک کہ جب وہ خطیب ممبر پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ فرشتے ریجسٹر کو بند کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اندر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور اب جو آتا ہے تو جمت المبارک تو پڑھ لیتا ہے نماز پڑھ لیتا ہے لیکن فیوز و برکا سے محروم ہو جاتا ہے اور پھر خاص طور پر اس میں ایک ایسی ساعت آتی حدیث پاک کے مطابق کہ جس میں جو دعا مانگی جائے قبول ہو جاتی ہے اور سجدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کے اثر سے لے کر مغرب تک وہ ساتھ ہوتی ہے آپ کہیں پر بھی ہوں اللہ اللہ آپ کی زبان ذکر الہی ذکر رسول سے تر ہو انشاءاللہ درود پاک پڑھتے رہیں قرآن کی تلاوت کرتے رہیں جب وہ ساتھ آئے گی خود بخود اللہ رب العالمین جو چاہیں گے آپ کو عطا فرمائے گا انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ اب یہ میں آج کی سوال پر آجاتا ہوں جو کہ میں بھیجا ہے میں ذرا اس کو اچھا یہ راورپنڈی سے ہے اور سوال یہ ہے کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتی ہوں عجب سی گھبراہت رہتی ہے کسی پلچین نہیں ہے بہت علاج کر آیا لیکن کوئی بیماری بھی سامنے نہیں آئی میرے سسرال میں ان کے مطابق جادو ٹونے کا بہت رواز ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کسی نے جادو ٹونہ نہ کر دیا ہو تو قصہ مختصر سوال ہے جادو ٹونے سے بچنے کا وظیفہ بتائیں یہ سوال ہے اچھا اب یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علاج کروائیں انہوں نے کہہ دیا کہ علاج کروائے اب یہ ایک علیدہ بات ہے کہ ڈائیگنوز کیا ہوا کیا نہیں یہ نہیں پتا ٹھیک ہے نا تو ہم ڈریکٹلی وظیفہ پر آتے ہیں اچھا یہ نہ کہہ کریں کہ سسرال میں جادو ٹونہ ہے کسی کو اسپیسیفہ نہ کیا کریں کوئی بھی کر سکتا ہے کیا ہے اچھا جادو ٹونے کا معلوم اسی وقت چلتا ہے کہ جب آپ علاج کروا کروا کر تھک جائیں اور کوئی چیز ڈائیگنوز نہیں ہو رہی اور آپ کے ساتھ معاملات ویسے کی ویسے ہیں تو پھر پکا شک ہوتا ہے ظنے غالب ہوتا ہے کہ ہاں کچھ نہ کچھ عمل کیا ہوا ہے اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتا رہا ہوں کہ وہ آیات وہ صورت اللہ رب العالمین نے نازل ہی اسی کام کے لئے کیا ہے ہمارے پاس کتنا بڑا حل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن آسمی کے حدی تھا اس کی بیٹیوں نے یہ بڑا حسد کیا کرتا تھا حضور نبی کریم علیہ السلام سے اس کی بیٹیوں نے آقا علیہ السلام پر جادو کیا حالانکہ میرے آقا علیہ السلام اس سے مبرہ ہیں کہ کسی کے جادو میں آ جائے لیکن تعلیم امت کے لئے کہ امت میں کسی پر ہو جائے تو کیا کرے وہ کہ بابوں کے پاس جائے ادھر ادھر جائے دربدر جائے نہیں قرآن کی طرف آ جائے اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جبرائیل آئے علیہ السلام اور اس کی یا رسول اللہ آپ اللبید بن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا ہے فلاں فلاں کوئے میں اندر جادو کا سامان رکھا ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام نے بھیجا کس کو مولا علیہ المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے سارا پانی نکالا اور اندر سے خجور کا گھابہ ایک برامت ہوا اور اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے تنگی مبارک سے نکلے ہوئے بال تھے بال مبارک تھے اور اسی طریقے سے تنگی مبارک کے کچھ دندانے تھے اور پھر اس میں ایک پتلہ تھا موم کا کہ جس میں گیارہ سوئیاں چوبی ہوئی تھیں اور پھر ایک چیز تھی جس میں گیارہ گرے تھیں اچھا وہ سب کا سب اٹھا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس لائے اتنے میں جبرائیل آئے اور یہ دو صورتیں عطا فرمائیں اللہ وکبر سور فلق اور سور ناس اس کو ملا کر سور فلق میں پانچ آیات ہیں سور ناس میں چھ آیات ہیں ایک ایک آیت پڑھتے رہے وہ گرے کھلتی رہیں وہ سوئیاں ہڑتی رہیں یہاں تک کہ جب یہ مکمل ہوا تو اللہ تبارک وطالہ نے جو جادو کا اثر تھا اسے زائل فرما دیا اور آقا علیہ السلام بلکل تندرست ہو گئے تو یہ بڑی پیاری اچھا اب سور اخلاص کی طرف آ جائیے سور اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یعنی آپ نے تین مرتبہ پڑھا تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیں تو ایک قرآن کریم کا ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا اب اس کا مطلب یہ نہیں قرآن پڑھنا چھوڑ دیں کئی ٹائم نہ ہو تو تین مرتبہ کم از کم پڑھ لیں قرآن شریف بھی پڑھیں اچھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ترمزی کی حدیث ہے ایک شخص حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ فنا امام یہ ہر رکھت میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو آقا نے اس کو بلایا علیہ السلام کہ ایسے ہی ہے عرص کی یا رسول اللہ تو فرمائے کہ کیوں عرص کی یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین اب تحرف کروایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے اس سورت کی محبت جنت میں لے کر جائے اچھا اب آپ دیکھیں کل ہوا اللہ واحد آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے اللہ السمد کون ہے وہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد کفار نے پوچھا تھا وہ کیا ہے لکڑی کا ہے سونے کا ہے تانبے کا ہے چاندی کا ہے کیا بناوا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ السمد اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد اس کو خدای کس کی وراست میں ملی تو فرمایا کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے ولم یکن لہو کفو ونہد اور زمانے بھر میں کوئی اس کا مثل بھی نہیں اب آجائیے سورہ فلق پر پانچ آیات ہیں کل اعوذ برب الفلق آپ فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں جو ہے وہ صبح لانے والے رب کی اور فرمایا کہ من شرد ما خلق تمام مخلوق کے شر سے ومن شرد غاسق ان اذا وقب اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے جب وہ اندھیرہ ڈالے اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ومن شرد نفا ساتی فی العقد کے گیروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے اور یہاں پر آپ دیکھیں اندھیرے ڈالنے والے کے شر سے جب وہ اندھیرہ ڈالے ڈوب جائے ترمزی کی حدیث سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ عائشہ اس سے پناہ مانگو جب یہ ڈوب جاتا ہے اندھیرہ ڈالتا ہے اس سے پناہ مانگو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مہینے کے آخری دن ہوتے ہیں چاند غیب ہو جاتا ہے تو یہ جادو ٹونے کرنے والیاں جو خاص طور پر بیماری کی طرف سے تو وہ جادو ٹونے کرتی تو فرمایا اس سے پناہ مانگو اب آج ہے سورہ ناس پر فرما دیجئے میں پناہ لیتا ہوں تمام لوگوں کے رب کے اللہ اکبر ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے الہ الناس جو لوگوں کا خدا ہے من شر الوسواس الخناس دبک کر رہ کر وسوسے ڈالنے والے کے شر سے من شر الوسواس الخناس اللذی یوسوسو فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور پھر آخر میں فرمایا من الجنت والناس شریر جنات اور شریر انسانوں کے شر سے بخاری اور مسلم کے حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام فرماتے بستر مبارک پر جاتے تو تین مرتبہ یہ پڑھ کر اور تین مرتبہ اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اور تمام اپنے وجود اقدس پر پھیرتے سبحان اللہ یعنی سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس یہ تین تین مرتبہ یہ عمل دھوراتے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کام کریں اور دوسرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گیارہ مرتبہ سورہ فلق گیارہ مرتبہ سورہ ناس اور لاخی تین بات دروشری پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں دم کے ابا پانی پیئیں اور ہو سکے تو وہ پانی بچا کر گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک دیں کہ سی ہی جادو کیوں نہ ہو گیارہ دن میں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور رات جب بستر پر جائیں تو تین تین مرتبہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ہر قسم کے شر سے ہر قسم کے جنات شریر انسان شریر جو بھی ہوگا اللہ رب العالمین جادو ٹونے سے بھی محفوظ و معمون فرمائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قبرستان میں ہڈیاں نگال لیں اور اس سے بچیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حی اور قیوم اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے یا حی یا قیوم اے زندہ رہنے والے ایک قائم رہنے والے ہمیشہ اس کا ورد رکھیں جزاک اللہ بہت نوازش بہت شکریہ اللہ والوں سے دعائیں لیں برکل سے ان سے وظیفیں بھی لیں لیکن یہ خمخ برکل سے یہ دھاگے اور یہ سارے چکروں ایک بے بخفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا ناتیہ مقابلہ انشاءاللہ